آقا کریم نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرق میں مبتلا ہو جاؤ گے بودھ نہیں پوچھو گے تم شرق میں مبتلا نہیں ہو گے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے دنیا میٹھا خواب ہے اور اس دنیا کی اوپر ہم آئے ہیں چند دن کے لیے لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو یہ سڑکوں کے کناروں پر بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو یہ بھڑاپا یہ جو ہے وہ ڈھلتی جوانی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قاسط بھیج دینا تھا کہ میں موت کی تیاری کروں حضرت اسرائیل نے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا ایک عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے پوچھا کہا کب ضرور کے لیے آیا ہوں کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا پہلے کوئی قاسط بھیجوں گا تم نے تو کوئی قاسط نہیں بھیجا حضرت اسرائیل حضرت اسرائیل سے گزار ہوئے حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی یہ میرا قاسط نہیں تھا تو اور کیا تھا ابھی ہم آ رہے تھے یہ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوئے کہ راستے کے اندر ٹریفک جام تھی تو آگے کیا تھا کہ کسی گاڑی نے ٹکر ماری اور بیچ راہے میں لاش پڑی وہ صبح تو ہستہ ہوا گھر سے آیا ہوگا لیکن اب اس کے گھر میں اس کا جنازہ پہنچے گا مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہے فرمایا گیا زندگی اور بہت کے بارے میں کیا خیال ہے کہا فجر پڑی ہے پتہ نہیں زہر پڑیں گے یاکنے کہا میری صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہا زہر پڑی ہے جناب اثر پڑیں گے یاکنے ایک بولا اثر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب پڑیں گے یاکنے ایک نے کہا ایک رکت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری رکت بھی پڑنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہماری سب تمہاری باتیں ہیں میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پیدھ سکیں گے یاکنے کیا موت اتنی قریب نہیں ہے میں اور آپ اپنی آخرت کے لئے کیوں نہیں سوچتے اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے دنیا کے اوپر جتنے بھی لباس پہنے جاتے ہیں ان کو کئی کے جیب میں لگی ہوتی ہیں شلوار کمیز ہو یا پینٹ شرٹ ہو تو کئی کے جیب میں لگی ہوتی ہیں صرف ایک لباس ہے جس پر جیب کوئی نہیں اور وہ کپن ہے یہ بغیر جیب کے لباس اس لیے کہ یہاں سے کوئی ساتھ لے کر نے جانا صرف عمل ساتھ لے کر کے جانا لیکن حب دنیا اس طرح رچ بس گئی ہے کہ بس صویر سے لے کر شام تک بھاگم بھاگ اسی پر لگی ہوئی ہے جس نے دھیروں اکٹھے کر رہی ہے چین اسے بھی نہیں آ رہا قرار اسے بھی نہیں ملتا اور اگر کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی بس روٹی کے لئے لگے ہیں پیٹ کے لئے دھندہ کر رہے ہیں پیٹ تو دو روٹیاں صبح مانگتا ہے دو شام کو مانگتا ہے چلو دو دو پہر کو بھی دے دیں اس کو یہ اتنا کچھ کی ہو رہا ہے یہ حب الدنیا وقراہیت الموت یہ دنیا کی محبت اور حب الدنیا راس و کل خطیہ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے تھوڑا سا وقت ہے اس وقت کی حفاظت کیجئے اس کو یاد الہی میں گزاری ہے آج موقع ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا اس وقت کے پشتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہے وقت پر کافی ہے کترہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب کھیر برسہ مین تو پھر کس کا آج موقع ہے روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں آج وقت ہے آج توبہ کا در کھلا ہے آنا تو ہے ہی اس کی چوکھٹ پھر پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے اچھا نہیں ہے کہ خود چل کے جائیں پھر جو لوگ کندوں پر اٹھا کے لے کے جائیں گے کل جو کفن میں مو چھپا چھپا کے جاتے گھریں گے اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کھلے مو آجا میری رحمتیں تیرا استقبال کریں مو آجا موسیقی